محفوظ رکھے جو یہاں حاضر ہیں اور جو جس جگہ بھی ہیں مجلسِ اعزاء کو سماعت فرما رہے ہیں پروردگارِ عالم ان کو بہترین جزائے ناعت فرمائے اور اس وبا سے محفوظ رکھے میں نے آپ کے سامنے جو فقرہ عربی کا پڑھا وہ ایک صحابی نے امام سے پوچھا امامِ ششم سے امامِ جعفرِ صادق علیہ السلام سے مولا اس کا مطلب کیا ہے جب سور پھوکا جائے گا تو لوگ فوج در فوج آئیں گے امام نے اس کے زمن میں بیان فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے جب میں ممبر پہ جانا ہوتا ہے تو موضوع کے انتخاب میں کافی پریشان رہتا ہوں اور نیت کرتا ہوں اپنے اور اپنے رب کے بیچ میں پروردگارہ میں تیرے لئے پڑھوں چونکہ زبان پر اثر پیدا کرنے والا تو ہے ہم لاکھ اپنی خطابت کے جوہر الفاظ کی بندش جملوں کی خوبی پیش کریں لیکن اگر تو اثر پیدا نہ کرے تو سب لاحاصل ہے اور میرے دل میں آیا کہ میں یہ موضوع ہزارہ موضوع آپ لوگوں نے سنے ہوں گے یہ پڑھوں کہ فضائل آل محمد ہمارے لئے وہ ہیں فضائل آل محمد محدود نہیں ہیں خود آل محمد کے لئے فضائل اپنی جگہ ہمارے لئے فضائل آل محمد وہ ہیں جو ہمیں تبدیل کریں وہ چراغ جو ہمیں روشنی دے فضائل آل محمد ہمارے لئے یہ ہیں جو ہمیں ان کی راہ پر چلنے کی تشویق پیدا کریں ان کی طرف قدم بڑھانے کے لئے ہمیں مائل کریں اگر ہم مرحب کو سن کے مرحب تک رہ گئے تو پھر فائدہ نہیں ہے جب تک ہمیں ان کے فضائل ان کی راہ پر کھینچ نہ لیں تب تک یہ روشنی ہمارے لئے معصر نہ ہوئی اس لئے ایک بہت ضروری چیز جو میں نے محسوس کیا آپ نے دیکھ رہا ہوں یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں بچے ہیں یہ نونحال ہیں یہ اگر معارف سے واقف ہوں گے تو بہتر طور پر امام عصر کے جاباز جانسار اور ان کے مددگار بن سکیں گے اور امام کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے امام کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے ہمیں امام کی ضرورت ہے امام کو ہماری ضرورت نہیں ہے امام کو ہماری ضرورت نہیں ہے بات آگئی اعز کر دوں کہ جب جنابِ ابراہیم نے خانِ کعبہ کی تعمیر کی تو حکم ہوا پروردگار کی طرف سے ابراہیم اززن فی الناس بالحج ابراہیم لوگوں کو حج کے لئے آواز دو جنابِ ابراہیم نے پروردگار سے کہا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا حج پر اگر گئے ہیں عمرے پر گئے ہیں نہیں تو تصاویر یا ویڈیو یا ٹیلیویجن پر خانِ کعبہ کے مقابل تازیہ کی شکل کی ایک جگہ ہے جسے کہتے ہیں مقامِ ابراہیم اگر اس کے اندر غور سے دیکھیں تو دو قدموں کے نشان ہیں جنابِ ابراہیم کے دو قدم کے نشان ہیں وہ دو قدم یاد ہیں اس حکمِ الٰہی کی تعمیل کے جو پروردگارِ عالم نے انہیں کہا تھا کہ لوگوں کو حج کے لئے بلاؤ جب خانِ کعبہ تعمیر کیا تو تعمیر کرنے والے جنابِ ابراہیم اور تعمیر میں مدد کرنے والے جنابِ اسماعیل ان دو کے علاوہ کوئی نہیں مکہ سے جو لوگ واقف ہیں اب تو کٹ کے یہ شہر کافی تبدیل ہو گیا اس زمانے میں کئی پہاڑیوں کے دامن میں ایک چھوٹی سی مختصر سی جگہ تھی اور جب چاروں طرف آپ کے بندش ہو تو آواز اور محدود ہو جاتی ہے کھلی ہوئی فضاء ہو تو آواز پھیلتی ہے جنابِ ابراہیم نے پوچھا کہ اگر ہم آواز دیں گے تو سنے گا کون یہ ابراہیم تھے جب اس نے حکم دیا تو سوال کیا مقامِ اسلیم یہ ہے کہ جب حکم دے رہا ہے تو عمل کرو فوراً سنے گا کون آواز دینا تمہارا کام ہے پہنچانا میرا کام ہے آواز تم دوگے پہنچاؤں گا میں جنابِ ابراہیم اسی مقابِ لوگوں کو حج کے لیے دعوت دی اور جنابِ ابراہیم کی اس دعوت کو پروردگارِ عالم نے جو لوگ دنیا میں تھے وہ تھے جو دنیا میں ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے اپنے باپ کی سلبوں میں تھے اپنے اجداد کی سلبوں میں تھے پروردگارِ عالم نے عالمِ میساق میں ہر جگہ پر یہ آواز جنابِ ابراہیم کی پہنچائی جس نے اس آواز پر لبیک کہا جس نے اس آواز پر لبیک کہا وہی حج سے مشرف ہوا یہ وعدہ اس دنیا کا تھا عمل اس دنیا میں ہوا ہم ہیں مسافر ہم ہیں مسافر جو علماء نے نقل کیا ہے تقریباً بارہ عوالم سے ہمیں گزرنا ہے جیسے ہم چلتے ہیں بینگلور سے کسی چھنے ہی کے لیے تو مختلف اسٹیشن ہوتے ہیں اور اتنے اسٹیشن ہے اتنے گزرنا ہے اتنے گزر چکے اتنے گزرنا باقی ہے تو ہم کئی عالم سے گزر کے یہاں پہنچے ہیں اور اس کے بعد بھی کئی عالم ہیں جس میں ہمیں گزرنا ہے تو جنہوں نے عالم میساق میں جنہوں نے اپنے سلبوں میں اس آواز پر لبیک کہا وہ حج سے مشرف ہوئے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس نے نہیں کہا اس نے لیکن بہرحال جس نے لبیک کہا اس کا انعام یہ تھا کہ پروردگار عالم نے چاہے وہ مستطی ہو اگر مستطی ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو استطاعت پیدا کی کہ وہ لبیک کہے اسی طرح سے امام حسین نے کربلا کے مقتل میں ہل من ناس ترین ینسرنا میں صاحب نہیں پڑھنا چاہ رہا ہوں ہل من ناس ترین ینسرنا ہل من معین یعیننا ہل من مغیس یغیسنا ہے کوئی جو میری مدد کرے ہے کوئی جو میری نسرت کرے ہے کوئی جو میری صدایت تغاثہ پر لبیک کہے ہم تو تھے نہیں ہم کہاں تھے اپنے اجداد کی صلبوں میں تھے ہم تک اس آباز کو میرے پروردگار نے پہنچایا اس آباز پر لبیک کہنے کا صلح یہ ہے کہ ہم اس پر شیعہ پر بیٹھے ہوئے ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد اب یہ ایک سوال اپنی جگہ ہم پر باقی رہ جاتا ہے کیا امام حسین کو ہماری ضرورت یا ہمیں امام حسین کی ضرورت ہے خدا امام حسین کو کسی کی ضرورت نہیں ہے سب کو امام حسین کی ضرورت ہے لیکن بس یہ ہمارا احترام ہے ہے کوئی اس انداز میں کہنے کے بجائے ہے کوئی کہ جس کی نصرت میں کروں اس انداز میں کہہ رہے ہیں ہے کوئی جو میری نصرت کرے پروردگار عالم قرآن میں کہہ رہا من ذل یقرض اللہ قرض حسن کون ہے جو خدا کو قرض دے جو زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے جس نے خزانے خلق کیے ہیں اسے لوگوں سے قرض لینے کی کیا ضرورت ہے وہ بعد میں کہتا ہے مجھے قرض دو تا کہ میں تمہیں دو برابر دوں یزید تھا مقابل اسی کے سامنے تو آپ صدا استغاثہ بلند کر رہے تھے اور وہ اکھتر کو اب تک قتل کر چکے تھے اکھتر کو اب تک ستر کو اب تک قتل کر چکے تھے تو کیا وہ صدا استغاثہ پر لبیق کہتے یہ ماحول اور انداز اور وقت بتا رہا ہے کہ یہ صدا استغاثہ ہمارے لئے تھی جو ہم تک پروردگار نے پہنچایا اور ہم نے اسے یاد رکھا اور اسے یاد رکھ کے اس وبا کے باوجود اس فرش حضا پر بیٹھے ایک سلوات پڑھے نا محمد والے پھر اس میں نکتے کی طرف آؤ کہ اہل بیت کو ہماری ضرورت نہیں ہے امام حسین کو ہماری ضرورت نہیں ہے ہمیں ان کی ضرورت ہے متوقع اباسی نے اپنے وزیر سے کہا کہ فوجیوں کو حکم دے یا جنرل سے کہا فوجیوں کو حکم دے کہ وہ گھوڑوں کے اوپر بوریے رکھے اگر آپ میں نے لکھنو اور یوپی میں دیکھا ہے وہاں کی تنگ گلیوں میں جب کسی گھر کو ڈیمالش کیا جاتا تھا تو اس کے ملبے کو پھیکنے کے لیے گھوڑوں کا گھوڑوں کا استعمال گیا اس کی پیٹ پہ دو بوریے دو سائیڈ میں پر یہ مٹی گرا دو ایک لاک فوجیوں نے اپنے گھوڑوں میں پر اس طرح سے مٹی بھری اور لے جا کے ایک ہی جگہ پر گرایا جب یہ گرایا تو ایک ٹلا بن گیا اونچی جگہ بن گئی جب وہ جگہ تیار ہو گئی تو جتنے فوجی ہیں وہ سب جیسے مارچ فاس میں ہوتے ہیں ایک آرائش کے ساتھ سب کھڑے ہو جائیں کھڑے ہو گئے بتایا کہ بلکل ماحول پوری طرح سے تیار ہے سٹیج آمادہ ہے تو متوقع نے امام حادی علیہ السلام کو لیا اور لے کے کہا چلیے میرے ساتھ میں آپ کو اپنی قدرت دکھانا چاہتا ہوں توجہ ہے میری چلو میں تمہیں اپنی قدرت دکھاتا ہوں لے کے آیا ٹلے کے اوپر اور دیکھا کہ ایک لاکھ فوجیں ہتھیاروں سے لیز آمادہ کھڑی ہیں کہا دیکھا میری فوج یہ ہمارے اشارے کی منتظر ہے اگر کوئی دشمن ہمارے خلاف خروج کی نیت کرے ارادہ کرے کوشش کرے تو وہ بچے گا نہیں اور اس کے بعد مسکر آیا خبیثانہ مسکرہت امام حادی اس مسکرہت پر معصومانہ مسکرہت کے ساتھ جواب دیا کہ تو نے اپنی قدرت دکھا لی اب میری قدرت بھی دیکھنا چاہتا ہے تو نے اپنے فوجیوں کا مظاہرہ کر دیا میرے فوجی بھی دیکھنا چاہتا ہے تو نے اپنے اسلحے کو دکھا دیا میرے اسلحے بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ دیکھیں آپ کے پاس کیا ہے بس امام نے زیر لب کچھ پڑھا امام نے زیر لب کچھ پڑھا کن فیقون کی منزل پر فائز امام زیر لب کچھ پڑھا جیسے ہی پڑھا اس کے بعد متوکل سے کہا جو متوکل نے نظر ڈالی تو دیکھا زمین سے لے کے آسمان تک جہاں جہاں تک اس کی نگاہیں جا رہی ہیں فرشتے گھوڑوں پر ایسے ہتھیار کو لیے ہوئے کھڑے ہیں جس سے آگ نکل رہی ہے کہ دیکھا تُو نے میری قدرت یہ دیکھنا تھا کہ متوکل گھشکا کے گر پڑا ایک سلواز پڑھیں محمد میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں پھر عرض کرتا کہ کربلا میں کتنے لشکر تھے یہ جو لشکر امام حادی کے پاس آیا تھا یہ لشکر کربلا میں تھا جو جنگ بدر میں تھا وہ بھی تھا یہ ملائکہ موجود تھے جس کے پاس اتنی قدرت ہو کہ چند الفاظ کو زبان پر جاری کرے بلکہ انگلیوں کا اشارہ کرے تو زمین اور زمان ایک ہو جائے اسے حلم ناس کی ضرورت ہے اس کی حلم ناس ہمارے لئے ہے کہ کون ہے جو میری صدا استغاثہ پر لبیگ کہتے ہوئے اپنی نین کو قربان کرتا ہے اپنے مال کو قربان کرتا عزادار کی عزاداری تمنا ہے مام حسین کی شیعتی ماہن شربتم ماہ عز بن فسکر او سمیت بے غریب او شہید فندبون جب تم پانی پیو تو میری پیاس کو یاد کرو اور جب تم کسی غریب الوطن کسی پریشان حال پر تمہیں رونا ہو فندبون تو مجھ پہ رو تمنہ حسین تھی تب ہی اپنے آپ کو خود کہا انا قتیل الابرا میں کشتے عشق ہوں یہ سلوات پڑھ دیں محمد وعال محمد میں نے جو آپ کے سامنے فقرہ عرض کیا اذا نفق فی سور فتاتون عفواج جب سور پھوکا جائے گا تو لوگ فوج در فوج آئیں گے حقیقت میں ہمارا جتنا عمل ہے جتنے عمل ہیں ہر ایک کی ایک باطنی شکل ہے ایک ظاہری شکل ہے باطنی شکل ہے اور ایک ظاہری شکل ہے ظاہری شکل وہی ہے جو ہم سب کرتے ہیں باطنی شکل وہ ہے جسے ہم اس وقت دیکھیں جب ہم خود باطنی شکل میں ہوں گے جب ہم خود مثالی شکل میں ہوں گے تو اپنے عمل کی مثالی شکل دیکھیں گے اور اس کے بعد کی دنیا یہ دنیا مادی دنیا ہے اس کے بعد کی دنیا مثالی دنیا ہے مادی دنیا کے حدود ہیں اور مثالی دنیا اس کی بنسبت لا محدود دائے جب ہم اس دنیا میں قدم رکھیں گے روایات میں ملتا ہے کہ انسان جب اس دنیا سے جائے گا اس دنیا سے دوسری دنیا میں قدم رکھے گا تو اس کے سامنے ضائع سی بات ہے جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں ماباپ ہیں ان کی آغوش ہسپٹل میں وہ ہم روتے ہیں وہ خوش ہوتے ہم روتے ہوئے آتے ہیں وہ خوش ہوتے ہوئے ہمارا استقبال کرتے ہیں وہ ہر قدم ہر قروٹ پر ہمارا خیال کرتے ہیں خود گیلے میں سو جاتی ہے ہمیں سوکھے پر سولاتی ہے خود بھوکھے سو جاتی ہمیں کھلا کے سولاتی ہے تو ایسے ہمارا استقبال کرنے والا کون ہے وہ ہمیں ویلکم کہنے والا کون ہے وہ ہماری ڈھارز بنانے والا کون ہے اس کے لئے بڑی روایات بھری پڑی ہیں اور جو ہمارے لئے سہارا ہے محمد والے محمد کے سوا اور کچھ نہیں روایات میں ملتا ہے کہ جب انسان قدم رکھے گا جب اسے قبر میں ضروری نہیں ہے کہ قبر میں رکھا جائے بہت سے جنازے ایسے ہوتے ہیں جنازہ ہی نہیں پچھتا ہوا میں خاک میں جل کے راک ہو جاتے ہیں جیسے ہی تو اس کے لئے تعبیر میں بدل دوں جیسے ہی دوسری دنیا میں قدم رکھے گا تو ایک شکل چلتا کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے اخبار ہمارے سامنے بہت سارے واقعات پیش آئے ایکسیڈنٹ اس طرح سے ہو جاتے راستہ چلتے ہوئے دیکھنے میں کہیں منہمک ہوگے اور ٹھوک دیا تو خوبصورت چہرہ آ کے بار بار دلاسہ دے گا یہ تکلیف جہاں ہوئی گھبران تمہیں بڑا سکون ملے گا تمہیں ساری تکلیفیں تمہاری دور ہو جائے گی اور وہ چہرہ چلا جائے گا پھر تھوڑی دیر میں آئے گا تو جب وہ چہرہ آئے گا تو یہ دیکھنے والا دیکھتا ہی کہے گا مسکرات اس کے چہرے پہ پھیل جائے گی پوچھے کہ کے امید دلاتے ہو میں وہی امید ہوں جو تم دنیا میں لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتے ہو اتنا تو اپنے برادر مومن کے لئے کر سکتے ہو پریشان مت ہو تمہاری مشکل خدا حل کر دے گا بتصدق محمد میں کیا جاتا ہے اور اگر ہاتھ سے بڑھا کے اس کی ہاتھ بڑھا کے اس کی مدد کر دو قدم بڑھا کے اس کی مدد کر دو تو یہ مدد رائے گا جانے والی نہیں ہے یہ قبر کے بعد کی امید ہے جو تمہیں آکے مدد کرے گی تمہاری ذستگری کرے گی اس کے ہمیں ضرورت ہے کہ میں وہ امید ہوں امام ششم سے روایت ہے کہ روز قیامت لوگ قیامت کی گرمی سے پریشان ہوں گے وہاں کی اتش پیاس گرمی حول محشر گھبراہت اس کی مثال قرآن میں ایسی ہے کہ کچھ کہیں گے گھبرا کے پروردگارہ اگر تجھے جہنم میں ہی ڈالنا ہے تو ڈال دے اب میں کھڑا نہیں رہ سکتا یہ کھڑا رہنا جہنم میں جلنے سے کہیں زیادہ تکلیف دے ہم سوچ سکتے ہیں کہ وہ کھڑا رہنا کس درجہ تکلیف دے ہوگا ایسے میں جب وہاں کی تپیش اور دھوپ گرمی کی شدت ہوگی تو کچھ لوگ ہوں جن کے سروں پر سائبان ہوگا سروں پر سائبان ہوگا سائہ ہوگا اور اس سائے میں ہوں گے اور وہ مطمئن ہوں گے صحابی نے پوچھا مولا وہ لوگ کون ہوں گے یہ وہ ہوں گے جو راہ خدا میں صدقہ دیتے ہوں گے یہ صدقہ ان کے لئے قیامت میں سائبان بن جائے گا ہم یہاں صبح سے لے کے شام تک محنت کرتے ہیں دعا کرتے ہیں پروردگارہ سر پہ چھت اپنی ہو سر پہ سائبان اپنا ہو اپنے سر پر اس دنیا میں سائبان کو مہیا کرنے کے لئے کتنی جافشانیا کرتے اس دنیا کے لئے اگر سائبان مہیا کرنا چاہتے ہیں تو راہ خدا میں صدقہ دیں اس محتاج کا ہاتھ پکڑیں جس کے دستگیری کی ضرورت ہے جو آپ کی طرف ہاتھ کو بڑھا رہا ہے اگر اس کے ہاتھ پر آپ نے کچھ رکھا تو اس کے ہاتھ پر نہیں رکھا بلکہ خدا کے ہاتھ پر رکھے مجھے اندازہ ہے کہ یہ موضوع یہ باتیں سیریس ہیں لیکن یہ آل محمد کی وہ تعلیمات ہیں جو ہماری زندگی کو اس دنیا میں بھی روشن کریں گی اور اس دنیا میں بھی روشن کریں گی تو ہم اس تعلیمات سے کیوں بے بہہ رہا ہوں ایک جگہ پر فرماتے ہیں امام کہ جب انسان قبر میں داخل ہوتا ہے تو اس کے ساتھ چھے شکلیں داخل ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں ہیں آپ لوگ شاید سوچیں کہ پتہ نہیں قبر میں کیا کیا داخل کیا جائے گا دیکھیں قبر میں چاہے جو جس انداز میں داخل کرے جو روایت جس انداز میں بتائے چاہے جو مولوی جس زاکر جس انداز میں داخل کرے جو بھی داخل کرے گا ہمارے اعمال ہی داخل کرے گا اس سے ہٹ کے کچھ نہیں داخل کر سکتا یا اعمال داخل کرے گا یا ہماری شفاعت کرنے والے کو داخل کرے گا دو ہی چیز جانے والی اس سے ہٹ کے کوئی تیسری چیز نہیں تو امام فرماتے چھ شکلیں ہماری قبر میں ہمارے ساتھ داخل ہوں گی اور ان چھ شکلوں میں ایک شکل بڑی نورانی ہوگی بڑی مؤتر ہوگی خوشبو اس سے آ رہی ہوگی چہرہ اس کا سب سے خوبصورت ہوگا باقی شکلیں بھی خوبصورت ہوں گی ہماری چھ سمتوں میں یہ شکلیں آکے کھڑی ہو جائیں گی اور ہمیں چھ طرف سے یہ پروٹیکٹ کریں گی چھ طرف سے یہ ہماری حفاظت کریں گی کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچنے دیں گی پہلی شکل ہمارے سرہانے ہوگی دوسری شکل ہمارے پیر کی طرف ہوگی تیسری شکل ہمارے داہینے طرف ہوگی چوتھی شکل ہمارے بائیں طرف ہوگی پانچویں شکل ہمارے سامنے ہوگی چھٹھی شکل ہمارے پیچھے ہوگی ترتیب جو بھی ہو میں نے جس ترتیب سے بتایا شکلوں کی تاریب بھی ایک تلوات پڑھ دیں محمد جو شکل نورانی ہمارے سرحانے ہوگی وہ باقی شکلوں سے کہے کہ اپنا تعرف کراؤ تم لوگ کون ہو تم لوگ کون ہو ظاہر سی بات ہے جس کے پاس یہ چھے لوگ موجود ہوں وہ تو جب حفاظت کے لئے ہیں تو کوئی تکلیف آ نہیں سکتی مثالی شکل دیکھیں ہر عمل کی باطنی شکل ہوتی ہے تھوڑا سا اس کو میری ایک عادت ہے ریپیٹ کرنے کی تاکہ یاد ہو جائے اگر میں کانٹی نیو کر دوں گا تو ذہن اسی میں رہے گا ذہن سے نکل جائے گی دوسری بات کی طرف آتا ہمارا یہ جو غصہ ہے اس کی باطنی شکل ہے ہمارا جو اخلاق ہے اس کی باطنی شکل ہے ہماری آنکھ جو ہم دیکھتے ہیں اس کی باطنی شکل ہے ہم جو بولتے ہیں اس کی باطنی شکل ہے ہر ایک کی شکل ہم اس دنیا میں دیکھیں گے تو بلکل مختلف پائیں گے بلکل مختلف پائیں گے عارف کا کہنا ہے کہ میں بیوی پر بگڑا اس کے بعد میں نے دیکھا ایک ایسی محیب شکل کے ڈر گیا میں سمجھ گیا کہ یہ اس غصے کی شکل ہے آئے علی شیرازی آیت جنہیں آیت اللہ بروجردی اسفحان سے مجلس پڑھنے کے لئے بلاتے تھے آیت اللہ بروجردی اسفحان سے اپنے یہاں مجلس پڑھنے کے لئے بلاتے تھے جب انہیں بلائیا مجلس کے لئے وہ آئے تو اس طرح سے گریہ کرتے ہوئے آئے اس طرح سے رو رہے تھے کہ پوچھنے والے کو موقع نہیں مل پا رہا تھا کہ آپ اس طرح سے رو کیوں رہے ہیں کیا حادثہ آپ کو پیش آیا کیا واقعہ آپ کو پیش آیا کسی نے حمد کر کے سنبھال کے پوچھا آخر اس بے قراری سے آپ کیوں رو رہے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا انتقال ہو گیا میں اس دنیا سے چلا گیا قبر میں داخل ہوا جیسے ہی قبر میں داخل ہوا ایک محیب حیبت ناک کتہ قبر میں داخل ہوا میں دیکھ کے اس درجہ درا خوف زدہ ہوا کہ کبھی زندگی میں خوف زدہ نہیں ہوا تھا میں نے توصل کیا امام حسین سے یا سید الشہد یا سید الشہد آپ کے علاوہ کون مدد کر سکتا ہے اور ان کی شفاعت سے وہ شکل وہ بھیانک کتہ ہم سے دور ہوا اور بعد میں مجھے احساس ہوا یہ وہ غصہ ہے جو ہم اپنے گھر میں کرتے ہیں یہ وہ غصہ ہے چونکہ کتہ کیا کرتا ہے چیختہ ہے جب آپ گلی میں جائیں گلی کی تنہائی میں ہو اور پوری جھرمٹ ہو بارہ وجہ کے بعد اگر آپ کھڑے ہو جائیں تو وہ پلڑ جاتا ہے اور اگر آپ آگے بڑھیں تو غصے کی خصوصیت یہی ہے اگر اس کے مقابل کوئی تن کے کھڑا ہو جائے تو خاموش ہو جاتا ہے غصہ ہمیشہ کمزور پر آتا ہے کسی مضبوط پر نہیں آتا غصے کی خصوصیت کتے کی خصوصیت ہے وہ بھی مضبوط کے سامنے دم دوا کے بھاگ لیتا ہے یہ بھی مضبوط کے سامنے اندر ہی گھٹ کر رہ جاتا ہے تو ہر شکل کی ایک باطنی شکل ہے مثالی مانوی شکل ہے چھ شکل ہیں پہلی شکل جو سرحانے کھڑی ہے اسی پر تقریبا میں دیکھتا ہوں آپ کی زحمت تمام کر دوں گا میں زیادہ بقت آپ کا آؤٹ نہیں لوں گا وہ کہے گی باقی شکلوں سے اپنا تعرف کر تو وہ شکل جو داہینے طرف سرحانے وہ کہہ رہی ہے جو داہینے طرف ہے شکل وہ کہے گی میں اس کی نماز ہوں میں اس کی نماز ہوں وہ شکل جو بائیں طرف ہے وہ کہے گی میں اس کی زکاة ہوں میں اس کی زکاة ہوں وہ شکل جو سامنے ہے وہ کہے گی میں اس کا روزہ ہوں وہ شکل جو اس کے پیچھے ہے وہ کہے گی میں اس کا حج اور اس کا عمرہ ہوں وہ شکل جو پیر کی طرف ہے وہ کہے گی میں اس کی وہ خوبیاں ہوں اس کی وہ نیکیاں ہوں جو یہ مومنین کے ساتھ لوگوں کے ساتھ کرتا رہا ہے پھر یہ پانچوں شکلیں مل کے اس چھتھی شکل سے پوچھیں گی کہ تم ہم سب میں سب سے خوبصورت ہو تم بتاؤ کون ہو امام ششم کی روایت وہ کہے گی کہ میں ولایت آل محمد ہوں ایک سلوات مردے محمد اگر وہ چھتھی نہ ہو تو یہ پانچوں بیکار ہے یا وہ اول نہ ہو تو یہ پانچوں بیکار ہے پروردگارہ اس دنیا میں باقی رکھ تو اس ولایت کے ساتھ اس دنیا سے اٹھا تو اس ولایت کے ساتھ ایک اور قرآن مجید کی سورہ زمر کبھی وقت ملے تو پڑھئے گا جس کے اندر جنت و جہنم آخرت قیامت حساب و کتاب ان سب کے تذکرے بہت زیادہ ہیں اس کی دو آیتیں ہیں سیقا لذین کفرو الہ جہنم زمرہ آخر میں ملے گا آپ کو میرے ذہن سے سورہ آیت نمبر نکل لیکن آخر آخر کے صفحے پر آئے سیقا لذین کفرو الہ جہنم زمرہ زمرہ اور یہ پہلے ہے اس کے بعد نیچے ایک اور آیت ہے سیم پیٹرن ہے الفاظ تقریبا ہم جیسے ہیں سیقا لذین تقو ربہم الال جنت زمرہ الال جنت زمرہ لفظ سیقا کا ترجمہ جب میں نے قرآن میں دیکھا تو لے جایا جائے گا سنی اور شیعہ دونوں ترجمے ایک جگہ پر ہے حکالہ جائے گا ایک جگہ پر لے جائے لیکن صحیح ترجمہ اس کا ہے گھسیٹا جائے گا گھسیٹا جائے گا سیقا لذین کیفر ان لوگوں کو جنہوں نے کفر اختیار کیا جنہوں نے کفر و سرکشی اختیار کی اپنے رب کا انکار کیا یا ہر وہ چیز جس کی وجہ سے کفر ان کے اوپر صادق آتا ہو وہ کفر کی وجہ سے جہنم کی طرف گھسیٹے جائیں گے گھسیٹا کب جاتا ہے جب وہ جانا نہ چاہے تب گھسیٹا جاتا ہے ہے نا جب جانا نہ چاہے تب گھسیٹا جاتا ہے جب جانا چاہے تو گھسیٹا کیوں جائے گا تو وہ جہنم کی طرف جانا نہیں چاہیں گے اور انہیں گھسیٹا جائے گا ٹھیک ہے یہ تو جہنم کی بات ہے کہ کوئی جہنم کی طرف جانا نہیں چاہتا لیکن اسے گھسیٹا جا رہا ہے لیکن یہی لفظ سیقا سیقا لذین سیقا لذین اتقو رب و ہم الالجنت زمرہ ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے رب کا تقویہ اختیار کیا رب سے ڈرتے رہے یعنی مؤمن تھے انہیں جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا اور وہ جائیں گے نہیں ہم متوجہ ہوئے ہیں گھسیٹا جائے گا وہ جائیں گے نہیں بھائی آدمی تکلیف کی طرف گھسیٹا جاتا ہے آرام کی طرف گھسیٹا نہیں جاتا سر پہ ہاتھ رکھے سر پہ پیر رکھے بھاگتا ہے اس طرف تو انہیں گھسیٹا کیوں جائے گا انہیں گھسیٹا کیوں جائے گا اس کی تفسیر سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ گھسیٹا یعنی ایک طرف جنت ہے ہور و قصور ہے جنت پوری طرف سے پوری طرح سے آمادہ ہے امام حسین نے ان کی شفاعت کر دی ہے امام حسین نے ان کی شفاعت کر دی ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم جنت کی طرف چلو روایت ہے اور وہ جنت کی طرف جا رہے ہیں تفسیر سمجھ میں نہیں آئی لیکن جب یہ روایت کتب محتبرہ میں اس کا ذکر ہے یہ روایت دیکھی تو سمجھ میں آئی کہ ساری چیزیں جنت آمادہ ہور و قصور آمادہ دروازے کھول دیئے گئے اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ چلو جنت کی طرف اتنے میں خطاب ہوگا کہ تم امام حسین کی زیارت کرنا چاہتے ہو امام حسین کی زیارت کرنا چاہتے ہو بس وہ جنت کی طرف بڑھتے ہوئے رک جائیں گے ظاہر سی بات ہے ہمیں دس ملے اور دوسری طرف سے کہا جائے رک جاؤ سو بھی ہے اگر یہ سو لینا چاہتے ہو تو رک جاؤ تو ہم دس کی طرف جائیں گے تو ایک طرف کہا جائے گا جنت آمادہ چلو بڑھ لے دوسری طرف کہا جائے گا امام حسین کی زیارت کرو گے اپنے شافع محشر کی زیارت کرنا چاہتے ہو یہ بڑھتے ہوئے قدم رک کے کہیں گے ہم نے اپنی زندگی میں صرف حرم کا گمبت دیکھا ہے صرف زری دیکھا ہے آج تک روح مبارک امام حسین کی زیارت نہیں کیے اس سے بڑا موقع ہمارے لئے کیا ہوگا اس سے بڑا انام ہمارے لئے کیا ہوگا کہ ہم اپنے مولا اور آغا سید و سردار کی زیارت کریں بڑھتے ہوئے قدم رک جائیں گے مصر کے بازار میں یوسف ہمیشہ نکلتے تھے ہمیشہ نے سورہ یوسف پڑھی ہمیشہ نکلتے تھے کہیں قرآن میں کہیں کسی تفسیر میں کہیں کسی جگہ پر کسی مقام پر آپ نے یہ دیکھا ہو کہ جب بھی وہ مصر کے بازار میں جناب یوسف پر سیریل دیکھا ہوگا جب بھی وہ مصر کے بازار میں نکلتے ہو عورتیں کھڑی ہو کے اپنی انگلیاں کٹ لیتی ہو کہیں آپ نے دیکھا نہیں نہیں کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ وہ مصر کے بازار میں نکلتے ہوں اور عورتیں انگلیاں کٹ لیتی ہوں لیکن ایک جگہ پر ملے گا کہ جب مصر کی عورتوں نے جناب زلیخہ کی ملامت کی کہ یہ اپنے غلام پر عاشق ہو گئی اور اپنے مالک کی آبرو کو برباد کر دیا تو جناب زلیخہ نے انہی عورتوں کو دعوت دی اور دعوت دینے کے بعد ان سے کہا یہ چھوری لو اور یہ نیبو لو یہ قرآن میں ہے آپ نے سنا ہے میں اشارتا آپ کے بچوں کے لئے کہ انہوں نے چھوری لی اور نیبو اور کہا جب میں اپنے یوسف کو گزاروں جب میں اپنے یوسف کو گزاروں تو شرط یہ ہے کہ یہ نیبو اسی وقت کٹنا چاہیے انہیں نیبو تو کٹنا یاد رہا لیکن یہ پتہ نہیں چلا کہ نیبو کٹا یا انگلیاں کٹیں نیبو کٹنا یاد رہا یہ اندازہ نہیں ہوا کہ نیبو کٹا یا انگلیاں کٹ گئیں اور حقیقت میں انگلیاں کٹ گئیں انگلیاں کٹ گئیں لیکن یہ کہنا نہیں بھولی یہ کوئی بشر نہیں ہے بلکہ یہ تو کوئی مغرب فرشتہ ہے کیا دیکھا تھا یوسف میں یہ وہی مصر کے کوچو بازار میں گھومنے والے یوسف تھے لیکن آج کس انداز میں یہ مصر کے محل میں یوسف کے دربار میں موجود عورتیں دیکھ رہی تھی کہ انگلیاں کٹ لیں انہیں اندازہ نہیں ہوا جو صورت یوسف کی کوچو بازار میں دیکھ رہی تھی آج یوسف کی وہ صورت نہیں ہے بلکہ مثالی صورت دیکھ رہی تھی کوچو بازار میں ظاہری حسن کو دیکھ رہی تھی آج فروردگار عالم نے یوسف کے باطنی حسن کو ظاہر کر دیا اور باطنی حسن نے اپنے میں ایسا مہا کر دیا کہ انگلیاں کٹ گئی خبر نہ ہوئی ساتھ نہیں دیا آپ نے ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد امام حسین کی وہ صورت امام حسین کی وہ صورت جسے خدام حسین روز محشر دیکھیں گے اگر وہ صورت کربلا میں دیکھ لیتے تو لوگ تاب نہ لاتے جب یہ جہنتی تاب نہ لاسکیں گے جناب امام حسین ہم کہتے ہیں یہ قرآن جو آپ دیکھ رہے ہیں کبھی آپ نے غور کیا اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا ہم دنیا کے گوشوں کنار سے سنتے ان سے جلا دیا گیا اس کی بے حرمتی کی گئی جس کا وزن جس میں سکل اس درجہ پاہ جاتا ہو کہ وہ ریزہ ریزہ کر دے تو اسے جلا کوئی سکتا ہے معلوم ہوا یہ قرآن اپنی نازل ترین شکل میں ہمارے پاس حقیقی شکل روز محشر ہمارے سامنے ظاہر ہوگی اور نہایت زیبا نہایت خوبصورت شکل میں قرآن ہمارے سامنے ظاہر ہوگا ویسے ہی جیسے اہل بیعت ظاہر ہوں گے ہر ایک کے لیے نہیں خدام حسین کے لیے خدام حسین کون ہے وہ جو امام حسین کی خدمت امام حسین کی راہ میں قدم آگے بڑھاتے ہیں جس سے حسینیت کا قافلہ آگے بڑھتا چلا جائے خدا جزائے خیر دے کہ ان ایام میں بھی جن لوگوں نے ان مجلسوں کا احتمام حسب سابق جیسے پہلے مجلسے ہوتی تھی اسی انداز میں کیا اور آپ ورش ازا پر بیٹھیں ان کی زہمتوں کا نتیجہ ہے انہیں بھی پروردگار جزائے خیر دے اور آپ کو بھی جزائے خیر دے امام حسین ان کے سامنے ظاہر ہوں گے اور وہ امام حسین کو دیکھنے میں اس درجہ مہو ہو جائیں گے اس درجہ مہو ہو جائیں گے کہ نہ امام حسین ہٹیں گے کیسے ہٹیں اور ہماری محبت میں یہ مرے ہیں یہاں تک پہنچے امام حسین کریم ہیں وہ ہٹیں گے نہیں اور یہ چاہنے والے بھی ہٹیں گے نہیں وہاں فرشتے اور جنت انتظار میں ہوں گے آخر میں فرشتے ان کا ہاتھ گھسیٹیں گے جنت کی طرف اور یہ جنت کی طرف جانا نہیں چاہیں گے وہ دیکھیں گے کہ پروردگارہ ہمیں بھی خدام امام حسین میں شریک فرمانا پروردگارہ اس دنیا میں بھی ہماری آنکھوں کو سید اور شہدہ امام آسر اہل بیت کی زیارت نصیب فرما اور اس دنیا سے جب ہم چلے گئے تب بھی ہمیں ان کی شفاعت اور زیارت دونوں نصیب فرما آج میں آپ نے گریہ کیا ہے میں جب آج جناب زینب پر ایک کتاب کا متعلیہ کر رہا تھا جناب زینب جیسا مسائب برداشت کرنے والا آپ جیسی مسیبتوں کا سامنا کرنے والا میں نے کوئی خاتون نہیں دیکھا بی بی سے دست بستہ کہوں گا آپ کی مسیبت کی گھڑیاں کتنی رہی ہیں آپ کی مسیبت کی گھڑیاں کتنی رہی ہیں امام علی مرتضی تھے حسنین تھے اس کے بوجود آپ نے سبت علیہ مسائب اللہ انہا کہا جن مسیبتوں سے آپ گزریں اور جن مسیبتوں پر آپ نے سبت علی مسائب اللہ انہا کہا وہ ساری مسیبتیں جناب زینب بھی زندہ تھا جناب زینب موجود تھی انیسمی کی شب میں بابا کے سر پر ضربت لگی جناب زینب موجود تھی امام حسن کے جگر کے بہتر ٹکڑے ہوئے جناب زینب موجود تھی جنازے پر تیر ورسائے گئے جناب زینب موجود تھی یعنی جتنے پنجتن آل عبا جناب زینب کی مصیبتوں کی انتہا کہاں ہے کون سا معرق ہے جو اپنے کلم سے سمیٹ سکے اور کون سی زبان ہے جو ان احساسات کو بیان کر سکے کسی احساس میں کسی بیان میں یارہ نہیں جو جناب زینب کی مصیبت کو بیان کر سکے آپ کیا سمجھتے شام غریبہ معمولی شام تھی اور کیا سمجھتے ہیں خیم جل گئے بیویاں لٹ گئیں کام ختم ہو گیا جناب زینب اس جلے ہوئے خیموں کی راک کے درمیان جناب امام حسین اگر اکہتر کے سید و شہدہ تھے تو جناب زینب چوراسی کی سپہ سال آ رہے اور امام حسین کا لشکر عصر آشور تک سمٹا ہوا تھا جناب زینب جس کاروان کی سپہ سال آر ہے وہ شام غریبہ میں بکرا ہوا تھا جزا کم اللہ خیر انجزا بھتیجے کو جلتے ہوئے خیمے سے نکال کے جناب زینب کیا بیٹھ گئی نہیں کبھی گودال قتلگاہ میں کبھی سہرائے کربلا میں بچوں کو اکٹھا کر رہی ہے جب بچے اکٹھا ہو گئے تو ابھی روباب کی گودی سنی ہوئے کتنی دیر ہوئی ہے کبھی روباب کے پاس ہے تو کبھی امہ لیلہ کے پاس کبھی امہ فروا کے پاس ہے کبھی کسی بچے کے پاس سے اسی میں زینب کی شب گزر گئی گیارہ ہمیش کا روز وہ منظر دیکھا جناب زینب تصور نہیں کر سکتی تھی بیویوں کے بازو تھے اور ناوکار پوجیوں کی رسن تھی جناب زینب کافلہ سالاری کا فریضہ کس انداز میں کہ انہی کا ہاتھ ہے اور اہل بیعت کے بازو اس جگہ سے یہ قافلہ گزرا جہاں پر اقربہ کے لاشے سہرائے کرولہ میں ان کے بدن کے حصے بکرے ہوئے تھے بہت سارے مسائب کی منزلیں آپ نے سنی ہیں بس چند جملوں کی طرف اشارہ کروں گا آپ کی زحمت کو تمام کروں گا یہ قافلہ کرولہ سے کوفے کی طرف روانہ ہوا کوفے کی منزلیں بھی چھوڑتا کوفے سے شام کی طرف جب چلا تو کیا ان کے لئے حودہ جو محمل و اماری تھی یہ بے کجاوہ اونٹوں پر سوار کیے گئے روایت میں نے دیکھی کہ ایک جگہ بچہ گرا جناب زینب نے اپنے وقت گرا لیا لیکن دشمن کی فوج جو اہل بیت حرم کے ساتھ چل رہے تھے معمولی فوج نہیں تھی پتہ نہیں کس ناکے کے پیر کے نیچے یا کس گھوڑے کی ٹاپ کے نیچے آکے وہ بچہ جناب ان گرنے والے بچوں میں ایک گرنے والی بھی تھی جس کی زینب امین تھی سر حسین ایک مقام پر ٹھہر گیا جناب زینب کو اندازہ ہوا کہ حسین کی چہہتی سکینہ پشت ناکہ سے گر چکی ہے دشمن کا فوجی تلاش کرتا ہوا آگے بڑھا کیونکہ قافلہ بڑھ نہیں رہا تلاش کرنے میں اسے تاخیر ہوئی اسے غصہ آیا جب سکینہ کے قریب پہنچا تو کیا سمجھتے ہیں ہم دردی دکھائی اور اپنی آغوش میں لے لیا ارے اس کے ہاتھ تھے اور یتیمہ کے رخصار تھے شاعر نے اسے نظم کیا بڑے اچھے انداز میں جناب سکینہ کے زبان حال کو بابا تو کجاب او دی از من کے جداب اے بابا جب میں پشت ناقہ سے گری تو اس وقت آپ کہاں تھے جب کہ میں غش میں تھی اس وقت تو آپ ہمارے ساتھ نہ تھے یہ قافلہ یزید کے دروار میں پہنچا اور یزید کے دروار میں ایک شامی نے جناب سکینہ کم سن تھی بیویاں ان کے سن زیادہ تھے وہ آگے تھیں جناب سکینہ پیچھے تھی چاہتی تھی اپنے بابا کے سر کو دیکھنا نہیں معلوم عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں باپ کے سر کے ساتھ عبید اللہ ابن زیاد کی بے حرمتی کو دیکھا جناب سکینہ نے یا نہیں دیکھا لیکن شام کے وارے میں تو ملتا ہے کہ کسی طرح سے دیکھا جب دیکھا تو بابا کا سر تھا اور یزید کے ہاتھ میں چوبے خیزنا تھی اور اس سے بے حرمتی کر رہا تھا ہوتوں کے ساتھ اس منظر کو جناب سکینہ بیماری کی کیفیت جناب سکینہ کے ساتھ اسی دربار میں ایک شامی کی نظر جناب سکینہ پر پڑی اور کنیزی میں طلب کیا کنیزی میں جب طلب کیا تو طلب کے پھوی اممہ سے کہا پھوی اممہ یتیم ہوئے اسیر کیے گئے دردر پھر آئے گئے کہ اب ہم کنیز بھی بنیں گے پھر شاعر کہتا ہے جناب سکینہ کی زبان سے ون گہ کے مرہ دشمن فرمان کنیزی دا ون موقع کجاب از من کے جداب ون گہ کے من از ناق افتاد مو غش خرزم ون موقع کجاب دی از من کے جداب دی ون موقع کے مرہ کنیزی میں طلب کیا بابا جس وقت میں ناقے سے گری اس وقت کہا تھے جس وقت مجھے کنیزی میں طلب کیا اس وقت کہا گئے کہا تھے تو پھر شاعر امام حسین کی زبان میں جواب دیتا ہے اے میری لخت جگر ون گہ کے طورہ دشمن فرمان کنیزی دار در تشتے دلام ادم مسروف دعا اے میری بیٹی لخت جگر جب تجھے دشمن نے کنیزی کے لیے طلب کیا میں تشتے دلام میں ضرور تھا لیکن مسروف دعا تھا پروردگارہ میرے بچوں کی حفاظت فرما جزا کم اللہ خیر جزا خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے ان نشک بار آنکھوں کو پروردگارہ روز محشر روز قیامت جب ساری آکھیں گریہ ہوگی اس وقت ان آنکھوں کو مسرور رکھنا جناب سکینہ بیمار ہو گئیں باپ کے چہرے کے ساتھ بے حرمتی دیکھ کے زندان میں قید ہو گئیں ایسا زندان جسے خرابہ کہا جائے زندان نہیں جہاں نہ گرمی سے بچا جا سکتا ہو نہ شب کی شب نم سے بچا جا سکتا ہو ایسے زندان میں ایک وقت گزرا ایک عرصہ گزرا ادھر سے گزرنے والا جب کوئی گزرتا تھا تو ان قیدیوں کی حالت پر افسوس کرتا تھا سکینہ کا طریقہ یہ تھا جناب سکینہ کا شام کے وقت بڑی حسرت سے زندان کی چہار دیواری سے یا در زندان سے اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھتی تھی تو جناب سجینب سے پوچھتی تھی اے پھوپی اممہ میں دیکھتی ہوں ہر روز یہ پرندے ایک سمت سے آتے ہیں اور شام میں اسی سمت کو واپس چلے جاتے اے بھوپی اممہ یہ کہاں سے آتے ہیں اور کہاں چلے جاتے ہیں کہا یہ صبح میں اپنے رزق میں اپنے رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں اور شام میں وہی واپس چلے جاتے ہیں اپنے آشیانے کی طرف طرف کے پوچھتی اے بھوپی اممہ ہم اپنے آشیانے مدینہ کب واپس جائیں گے بہت تھا شوق یہ پوچھتی تھی بی بی کہ آج آشیانے کو کب جائیں گے شام کے زندان میں ایک دن یہی بچی خواب سے اٹھی روتے ہوئے اٹھی بابا کو یاد کرتے ہوئے اٹھی اور بابا کو بے انتہا ہے بابا کو جب انداز سے پا ہوا بی بیاں رونے لگی یہ رونے کی آواز یزید کے ضربار میں پہنچی یزید نین سے اٹھا پوچھا کہ آج اہل بیٹ اس انداز میں رو کیوں رہے ہیں آج یہ قیدی اس انداز میں رو کیوں رہے معلوم ہوا کہ بچی نے باپ کو خواب میں دیکھا پوچھا بچی کو سکون کیسے ملے گا کہ شاید اپنے بابا کو دیکھ لے تو سکون مل جائے یزید نے حکم دیا تشت میں سر رکھا گیا ایک رومال سے ڈھاکا گیا زندان میں بھیجا گیا میں کہوں گا اے یزید کہاں کی رسم دنیا ہے کس بیٹی کو باپ کے کٹے ہوئے سر کو دیکھ کے سکون ملتا ہے جب سر سکینہ کے سامنے لا کے رکھا گیا اور سر سے خان پوش کو ہٹایا گیا تو ایک مرتبہ سکینہ کی نگاہیں سر پہ مرکوز ہو گئیں حیرت کے عالم میں وہ بچی کٹے ہوئے سر کو دیکھنے لگی اور پوچھتی ہے کہ یہ کس کا سر ہے یہ کیسا سر ہے کوئی جواب دیتا ہے یہ تمہارے بابا کا سر ہے بس ایک مرتبہ سر کی طرف بڑھتی ہے اور اپنے سینے سے لگا کے ہوت کو ہوت پہ رکھ کہتی ہے اے بابا من اللہ قطاب ریدگ اے بابا آپ کی رگ گردن کو لڑھک گیا اور بچی ایک طرف لڑھک گئی سندھے کے بچی دنیا سے رخصت ہو چکی ہے سکینہ کو غسل و کفن دیا گئی غسال جب غسل دے رہی تھی تو ایک مرتبہ تڑپ کے اس نے آواز دی تمہارے درمیان تمہارے درمیان بڑا کون ہے جناب زینب نے پوچھا کیا بات ہے کیوں پوچھ رہی ہے میں ہوں بتا کہ یہ بچی مریض تھی کہ اس کی پیٹ اس انداز میں نہیں لی ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا اسے کیا بات شمر کے تازی آنے تھے راہ کربلا سے راہ کوہ اور کوہ سے راہ شام تھی قبر تیار کی گئی قبر تیار کی گئی قبر کے سپورت کر دی گئی جناب سکینہ جب قبر کے سپورت کر دی گئی خاک قبر برابر ہو گئی تو جناب بیویوں نے گریہ کیا ہر ایک بیوی نے گریہ کیا لیکن ایک بیوی تھی جس کا گریہ بلکل حق لگ تھا وہ جناب کلسوم تمہارے رونے کی وجہ سے یہ بچے پریشان ہیں کہا بہن زیناب میں کیسے صبر کروں ارے یہ سکینہ کا واقعہ مجھے یاد آتا ہے جب ہم شام میں وارد ہوئے تو سکینہ میرے بغل میں تھی اور سکینہ کی نگاہ شام کے بچوں پر پڑی دیکھا ان کے ہاتھوں میں روٹی کے ٹکڑے ہیں بس ایک مردوہ تڑپ کے کہا اے بو بی امی کل زوم میں بہت بو کی ہوں ایک روٹی کا ٹکڑا سکینہ نے مجھ سے طلب کیا ہائے رے میری بے کسی میں اپنی بچی کو ایک روٹی کا ٹکڑا نہ دے سی آلم اللہ ذینا ظلم ایم انقلب 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 پروردگارہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما پروردگارہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما پروردگارہ ہمیں ان کے آوان و انسار میں شمار فرما پروردگارہ ہمیں اس بابا سے محفوظ رکھ پروردگارہ ہمارے بچوں کو پروان چڑھا انہیں علم و عمل کی توفیق انایت فرما ہمارے مال میں برکت و عسا انایت فرما راہ خدا میں صرف کرنے کی توفیق انایت فرما پروردگارہ اس دنیا سے اٹھا تو محبت محمد و آل محمد کے ساتھ اور اس دنیا میں باقی رکھ تو اس محمد کی اس محبت کے ساتھ اس وقت تک نہ اٹھا جت تک تو راضی و خوشنود نہ ہو جا ہمارے والدین کی مغفرت فرما انہیں جوار معصومین میں جگہ دے اگر اس دنیا میں ہیں تو انہیں طول عمر و صحت انایت فرما محمد حسین محمد اگر بیر محمد بیر جگہ روز دنیا دنیا محمد تک تک بیر تک که تک تک